اوض باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ كما هو اہلو والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین بخاتم النبیین بالقاسم مصطفی محمد اللہم صل على محمد و آل محمد و عجل وعلا اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد قال الحسین علیہ السلام الناس عبید الدنیا والدین لائقن على السنتهم و اذا محسو بالبلائقل لدیانون امام حسین علیہ السلام دبائے درد انسانیت کے عنوان سے آج اس سلسلے کی تیسری مجلس ہے جس میں ہم مقدماتی گفتگو انجام دے رہے ہیں اس دنیا کے بالے میں ہمارا اصل موضوع یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام ہی انسانیت کے سب سے بڑے درد کی دباہ ہیں اور وہ کس طرح انشاءاللہ آگے چل کر اس حوالے سے ڈیٹیل اور مفصل گفتگو ہوگی لیکن اس سے پہلے چند مقدمات کو بیان کرنا انتہائی ضروری ہے ہماری گفتگو کا آغاز یہاں سے ہوا کہ دنیا اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ میں بہت ہی پست ہے اور اس پستی کی وجہ اس نگاہ کی وجہ دنیا کی صفات تھی جس کے بارے میں ہم نے پرسو اور قلب گفتگو کی کہ دنیا میں وہ کالٹیز اور صفات ہیں ایسی کالٹیز اور صفات ہیں ایسی پست کالٹیز اور صفات ہیں جن کی وجہ سے اہل بیت کی نگاہ میں دنیا انتہائی کم اہمیت اور پست حیثیت رکھتی ہے اب جب یہ موضوع واضح ہو گیا کسی حد تک تو ہم آ کر اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں کہ ایسے پست دنیا کو اہل بیت علیہ السلام نے تاقید کی ہے کہ یہ دنیا جو اتنی پست ہے اور اس کے اندر اتنی خراب قولٹیز ہیں یہ دوکہ دینے والی دنیا ہے یہ بے وفا دنیا ہے یہ دنیا انسان کو تاغی بنا دیتی ہے یہ دنیا انسان کو باغی بنا دیتی ہے تو اس دنیا کو ان تمام صفات کے ساتھ جب انہوں نے ہمارے لیے بیان کیا تو اس کے بعد فوراں انہوں نے تاقید کی کہ ایسے پست دنیا کو ایسی پست حقیقت کو تم نے اس حقیقت سے دل نہیں لگا تم نے اس دنیا سے اپنے دل کو وابستہ نہیں کرنا تم نے یہ اجازت اس بات کی اجازت نہیں دینی ہے کہ ایسے پست حقیقت کی محبت تمہارے دل میں پیدا ہو جائے تمہارا دل اس دنیا کی حقیقت سے لبریز ہو جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکل تم نے اس بات کی اجازت نہیں دی تم نے اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے تم نے اس دنیا میں اللہ کی بندگی کرنی ہے لیکن اس بات کا بلکل تم نے اس بات کی اجازت نہیں دینے کہ اس دنیا کی محبت تمہارے دل کے اندر پیدا ہو جائے اور اس کی بھی وجوہات ہیں اس کا بھی فلسفہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے تعقید کی ہے اس بات پر کہ اس دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا نہ ہو آج ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے کہ دنیا کی محبت اگر انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو انسان کے لیے کیا نقصانات ہیں کیونکہ اللہ اور اللہ کے اولیاء جب بھی کسی چیز سے منع فرماتے ہیں اس میں قطعن ہمارے اعتقادات کے مطابق قطعن اس میں انسان کے لیے نقصان ہے وہ چیز انسان کے لیے نقصان دے ہیں اس میں اس حوالے سے مجتہدین نے آیات اور روایات کی روشنی میں مفصل مختلف کتابوں میں سپیشلی اصول کی کتابوں میں اس حوالے سے مفصل اور ڈیٹیلڈ انہوں نے گفتگو کی ہے کہ دیکھئے جب بھی پروردگار اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دیتا ہے اللہ کے احکامات میں ایسا نہیں ہے کہ اللہ ہمارے اوپر روپ جوانا چاہتا ہے اللہ ہمیں کنٹرول کرنا چاہتا ہے نہیں بلکل ایسا نہیں ہے لیکن بلکہ اللہ کے احکامات میں کیا پوشیدہ ہے مسلحت اور مفاسد پوشیدہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کام کو واجب قرار دیا ہے اس میں انسان کے لیے شدید مسلحت اور اچھائیہ پوشیدہ ہے اسی وجہ سے ان اچھائیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ایک کام کو ایک عمل کو واجب قرار دیا ہے اور جس کام کو حرام قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں یقیناً انسان کے لیے بہت سارے نقصانات پوشیدہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس فعل کو اس کام کو انسان کے لیے حرام قرار دیا ہے اس سے منع فرمائیں کیونکہ اس کے اندر انسان کے لیے نقصانات پوشید ہے جنہیں ہم ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے اور اوورال دین کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالی نے دین ہی اسی وجہ سے بیجا ہے کہ ہم ہمارا علم انتہائی محدود ہے ہمارا علم انتہائی کم ہے ہم تمام چیزوں کا علم نہیں رکھتے وہ خالق جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہر چیز کا علم رکھتا ہے ہماری نفسیات کا علم رکھتا ہے ہماری کوالٹیز کا علم رکھتا ہے اس دنیا کی خصوصیات کا علم رکھتا ہے وہ تمام چیزوں سے وابستا ہے وہ تمام کوالٹیز سے وابستا ہے اسی وجہ سے ان چیزوں کو جنہیں ہم نہیں دیکھ پاتے ہمارا خالق اور مالک دیکھ پاتا ہے اور ان تمام چیزوں کی بناہ پر اللہ تعالی نے دین کو نازل فرمایا ہے دین کو بیجا ہے اپنے بہترین اور محبوب ترین بندوں کے ذریعے لہٰذا یہاں ہمارے موضوع میں بھی جب ہمیں دین دنیا سے اور دنیا کی محبت سے منع کیا جا رہا ہے ہمیں اہل بیت تعقید فرما رہے ہیں کہ کسی صورت میں دنیا کی محبت تمہارے دل میں پیدا نہ ہو اس میں بھی ایک مسلحت ہے یقیناً اس دنیا پرستی میں اس خب دنیا میں انسان کے لئے بہت سارے نقصانات پوشیدہ ہیں اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خب الدنیا رأسکل لخدیہ کہ دنیا کی محبت ہر خطا اور ہر غلطی اور ہر نافرمانی کی بنیاد اور جڑھ ہے جب تک انسان کے اندر دنیا کی محبت نہیں ہوگی قطعاً اور یقیناً انسان گناہ کی طرف نہیں جائے گا انسان اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں جائے گا جب بھی انسان اللہ کی نافرمانی کی طرف جاتا ہے جب بھی انسان کسی حرام کام کی طرف جاتا ہے جب بھی انسان شیطان اور نفس کی بندگی کی طرف جاتا ہے قطعاً اور یقیناً اس کی بنیاد دنیا کی محبت ہے اسی وجہ سے دنیا کی محبت کو شدید دنیا کی محبت سے ہمیں منع فرمایا ہے اہلِ بیت علیہ السلام نے مختلف متعدد آثار آیات اور روایات میں بیان کی ہو گئے ہیں جن میں سے باز کو آج کی اس مجلس میں میں بیان کروں گا اہلِ بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں دنیا کی محبت کا ایک بہت خطرناک اثر یہ ہے کہ یہ دنیا کی محبت انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے یہ دنیا کی محبت ایک ہجاب اور حائل بن جاتی ایک رکاوٹ بن جاتی ہے انسان اور اللہ کے درمیان اسی وجہ سے بزرگان دین اور رفع اولیاء الہی سے جب سوال کیا جاتا ہے کہ میں اللہ تک پہنچنا چاہتا ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے میں کس طرح اللہ تک پہنچ سکتا ہوں تو بزرگان دین اور اولیاء الہی جواب دیتے ہیں کہ انسان اپنے دنیا کی محبت پر اپنے نفس پر قدم رکھ کر اللہ تک پہنچ سکتا ہے اللہ غائب نہیں ہے اللہ حاضر ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہے تو ہم کیوں باطنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے اللہ کو کیونکہ ہمارے اور اللہ کے درمیان ایک ہجاب اور رکاوٹ موجود ہے ہم اللہ سے دور ہو چکے ہیں دنیا کی اس محبت کی وجہ سے مولا کائنات سے جب سوال کیا گیا امام علی علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا کہ اے مولا کیا آپ اللہ کو دیکھ پاتے ہیں اللہ کو دیکھ سکتے ہیں اللہ کو دیکھتے ہیں امام علی علیہ السلام کس طرح خوبصورت جواب دیتے ہیں کہ میں اس اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو میں مشاہدہ نہ کروں جس کو میں نہ دیکھ پاؤں لیکن میں سر کی آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں پس اگر ہم اللہ کو محسوس نہیں کر پا رہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا وجود دنیا کی محبت سے برا ہوا ہے امام قاظم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں امام قاظم علیہ السلام ایک حدیث قدسی نقف فرماتے ہیں جسے اللہ تعالی نے حضرت داود پر نازل کیا اوہ اللہ تعالی الہ داود علیہ السلام اللہ تعالی نے داود پر وحی کی یا داود حذر و انذر اصحابک ان حب الشہوات اللہ تعالی نے حضرت داود نبی داود علیہ السلام پر وحی کی اے دعوت اپنے اصحاب کو اپنے اطرافیوں کو دنیا کی محبت سے دور رکھنا فَإِنَّ الْمُعَلَّقَ تَقْلُوبُهُمْ بِشَحْوَاتِ دُنیا کیونکہ اگر تم نے انہیں دنیا کی محبت سے دور نہ کیا تم نے انہیں دنیا کی محبت سے دور نہ کیا انہیں نہیں درائے دنیا کی محبت سے تو ان کا دل دنیا کی محبت کے ساتھ مکس ہو جائے گا اور جو دل دنیا کی محبت اس میں مکس ہو جائے تو میرے اور اس دل کے درمیان ایک فاصلہ ہو جاتا ہے یہ دنیا کی محبت میرے اور میرے بندے کے دل کے درمیان ایک حائل اور رکاوٹ بن جاتا ہے اور میرا اور اس کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے میرا اور اس کا کنیکشن وہ میرے ساتھ کنیکشن قائم نہیں کر پائے گا لہذا دنیا کی محبت اور رکاوٹ ہے انسان اور اللہ کے درمیان اور قرآن مجید کی متعدد آیات جس میں اللہ تعالیٰ شیطان کے اس داستان کو بیان فرماتا ہے خلقت آدم کے داستان کو بیان کر کے حضرت اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے فرشتوں کو کہ اس جدول آدم کے سارے فرشتے سجدہ کرے آدم کو فسجدو اللہ ابلیس تمام فرشتے سجدہ کرتے ہیں اللہ ابلیس ہرچند یہ بات بہت واضح ہے مفسرین نے واضح انداز میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ شیطان فرشتہ نہیں ہے شیطان کا جنس شیطان کی حقیقت فرشتہ نہیں ہے بلکہ شیطان جنات میں شمار ہوتا ہے شیطان ایک جن ہے لیکن اس قدر اس نے عبادت کی ہے اس قدر اس نے طولانی سجدے کی ہیں اس قدر اس نے نمازیں پڑھی ہیں کہ اس کا شمار فرشتوں میں ہونے لگا فسجدو اللہ ابلیس ابا وستکبر کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اللہ ابلیس ابلیس نے سجدہ نہیں کیا کس لیے ابلیس نے سجدہ نہیں کیا ابلیس کیونکہ دنیا سے محبت کرتا ہے البتہ دنیا سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ کسی مال سے محبت کرے انسان اپنے اولاد سے محبت کرے انسان کسی گھر سے محبت کرے انسان مال و دولت سے نہیں دنیا کا مطلب دائرہ بہت ہی وسیع ہے کبھی کبھار انسان اپنے تکبر سے محبت کرتا ہے کبھی کبھار انسان اپنے فیک خیالات سے محبت کرتا ہے اور نہیں چاہتا کہ اس کا وہ خیال خراب ہو شیطان کی بھی کچھ یہی کیفیت ہے وہ اپنے اس مقام اور برطری اور بڑے ہونے سے محبت کرتا ہے کہ میں آدم سے بڑا ہوں اور یہاں پر اس کے درمیان یہ دنیا کی یہ محبت اپنے ذات اور اپنے نفس اور شہوت کی یہ محبت اس کے اور اللہ کے درمیان فاصلہ ڈال دیتی ہے یہی محبت اسے وہ جن جو چھ ہزار سال عبادت کر کے اس کی دوستی فرشتوں کے ساتھ ہوئی ہے دنیا کی محبت اسے اللہ کی بارگاہ سے دور کر دیتی ہے ہم کیا پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رجیم یعنی وہ جسے اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا کس وجہ سے شیطان اللہ کی بارگاہ سے خارج ہوا کس وجہ سے اللہ نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے خارج کر دیا محبت دنیا کی محبت کی وجہ سے اپنے ذات اور نفس اور شہوت کی محبت کی وجہ سے لہذا یہ دنیا کی یہ محبت انسان کو اور اللہ کو اللہ کے درمیان ایک ہجاب بنا دیتی ہے انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے امام فرماتا ہے کہ اے داود دنیا کی محبت کو لوگوں کے دلوں سے دور کر دو کیونکہ اگر دنیا کی محبت کسی کے دل میں آ جائے تو میرے اور اس کے درمیان ایک حائل ہو جاتا ہے حائل آ جاتا ہے وہ مجھے درک نہیں کرے گا وہ مجھے محسوس نہیں کرے گا اسی وجہ سے کس لیے ہمیں نماز میں لذت محسوس نہیں ہوتی کیونکہ ہم اللہ کے وجود کو محسوس ہی نہیں کر پاتے نہ فکری حوالے سے نہ وجودی حوالے سے نہ روحانی حوالے سے ہم کسی حوالے سے اللہ کے وجود کو محسوس نہیں کر پاتے اسی وجہ سے ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ ہستی اور وہ ذات جس کا ہم خیال نہیں رکھتے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی وہ اللہ کی ذات ہے اللہ تعالیٰ اپنی حدیث قدسی میں یہ گلہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے جب تم نماز پڑھتے ہو میں تمہاری طرف اس قدر توجہ کرتا ہوں گویا کل کائنات میں پوری کائنات میں میرا صرف ایک ہی بندہ ہے لیکن اسی نماز کے وقت میں میری توجہ اس قدر تمہاری جانب مبزور ہوتی ہے تمہاری توجہ اس قدر پراکندہ ہوتی ہے کہ گویا تمہارے ہزاروں خدا ہیں ہمیں دنیا کی ہر چیز یاد رکھتی ہے نماز کے دوران لیکن اللہ کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی کیوں؟ کیونکہ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت پر سے بصیرہ کر گئی ہے ہمارے دل دنیا کی محبت سے سرشار ہے لبریز ہو رہے ہیں ہمارے دل دنیا کی محبت سے لہذا دنیا کی محبت کا ایک اثر یہ ہے کہ انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے انسان اور اللہ کے مابین ایک ہائل اور ہجاب آ جاتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کیفیت سے نکلے تو ہم دنیا کی محبت پر کام کریں تاکہ آہستہ آہستہ اپنے دل سے دنیا کی محبت کو خارج کرنے دوسرا اثر دنیا کی محبت کا جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں دنیا سے محبت کا دوسرا خطرناک اثر یہ ہے کہ انسان کی باطنی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں جس طرح میں نے پرزو بھی معصومین کی ایک حدیث آپ کو سنائیں معصوم علیہ السلام کی ایک حدیث کہ ہمارے شیعوں کی چار آنکھیں ہوتی ہیں تمام انسانوں کی چار آنکھیں ہوتی ہیں لیکن ہمارے شیعوں کی ہمارے جو حقیقی شیعہ ہیں ان کی باطنی آنکھیں کھولی ہوتی ہیں یعنی شیعہ کی ایک کوالیٹی ہے کہ ان کی باطنی آنکھیں کھولی رہیں لیکن یہ دنیا کی محبت دنیا کی محبت اگر انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو انسان کو باطنی حوالے سے دنیا کی محبت نابینا بنا دیتی ہے انسان حقائق کو دیکھنا چھوڑ دیتا ہے انسان حق سے دور ہو جاتا ہے حقیقتوں کو دیکھنا انسان چھوڑ دیتا ہے اور قرآن مجید میں اس حوالے سے کافی آیات موجود ہیں جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے آنکھیں تو ہیں لیکن یہ حق کو نہیں دیکھ پاتے اور بہت ہی خطرناک ہے بہت ہی خطرناک کوالیٹی اور صفت ہے کہ انسان حق کو نہ دیکھ پائے جب امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا اگر ہمارے دلوں میں اللہ کی دنیا کی محبت بسیرہ کر گئی ہو تو جب امام ہمیں بلائیں گے تو ہمیں ہماری دنیا یاد آئے گئی ہاں اپنی دنیا کے دیوانے ہوں گے امام کو چھوڑ دیں گے یہ شخص کہتا ہے ہمیشہ بہت ہی اپنے ساتھ سوچا کرتا تھا کہ ایک آج جلد اجلد امام کا ظہور ہو تاکہ میں امام کا جا کر ساتھ دوں تاکہ میں امام کی نصرت کے لیے جاؤ امام کی مدد کرو کہتا ہے یہ شخص ایک رات کو خواب دیکھتا ہے کہ امام علیہ السلام ظہور فرما گئے ہیں اور اپنے امام اپنی قاسد کو بیچتے ہیں اس شخص کے پاس کہ اے فلاں آؤ تمہیں امام بلا رہے ہیں یہ شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کی شادی ہوئی ہے شادی کی پہلی رات امام کا قاسد آتا ہے اور اس شخص کو بلاتا ہے کہ امام تمہیں بلا رہے ہیں یہ شخص کہتا ہے اچھا میں توڑی دیر میں آتا ہوں آپ جا کر امام سے کہیں کہ وہ کچھ دیر انتظار کریں میں کچھ دیر میں پہن جاتا ہوں امام کے پاس امام کا جو قاسد ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے کچھ دیر انتظار کرتا ہے یہ شخص نہیں آتا دوبارہ آتا ہے دو تین مرتبہ اسی طرح یہ شخص کہتا ہے کہ جا کر امام سے کہوں میں ابھی آ رہا ہوں تیسری مرتبہ جب اسے غصہ آتا ہے تو کہتا ہے کہ جا کر امام سے کہو کہ میں نہیں ہوں گا جا کر امام سے کہو کہ میں نہیں ہوں گا اللہ اکبر یعنی اگر انسان دنیا کی محبت انسان کے دل میں بس جائے تو بالکل بائید نہیں ناممکن نہیں کہ ہم بھی یہی کام عملی طور پر امام علیہ السلام کے ساتھ انجام دے گئے امام ہمیں بلائیں لیکن چونکہ ہم اپنی دنیا سے محبت کرتے ہیں اپنے بچوں سے امام ہمیں نصرت کے لئے بلائیں یاری کے لئے بلائیں کوئی پوسٹ اور مقام اور ذمہ داری دینے کے لئے بلائیں کہ اے شخص تم اپنے بچوں کو اپنے بیوی کو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر میرے پاس آ جاؤ لیکن اگر دنیا کی شدید محبت ہمارے دلوں میں موجود ہو اپنی نوکری چھوڑ کر آ جاؤ اگر نوکری کی شدید محبت میرے دل میں موجود ہو تو میں اسے چھوڑ کر امام کے پاس نہیں جا سکتا امام کے پاس نہیں جا سکتا کہتے ہیں ایک شخص حالت احتزار میں ہوتا ہے اس کی گھر والے جمع ہو جاتے ہیں اور اس شخص کی زبان پر کلمہ جاری کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں کہو لا الہ الا اللہ وہ جو ہیں کہتا ہے لا خاموش ہو جاتا ہے پھر اس کے گھر والے دوبارہ کلمہ اس کی زبان پر اسی طرح وہ کوشش کرتے جاتے ہیں کلمہ اس شخص کی زبان پر جاری ہو لیکن وہ کلمہ اس کی زبان پر جاری نہیں ہوتا وہ کلمہ نہیں پڑتا قضاء الہی سے وہ نہیں مرتا بچ جاتا ہے اس کی روح قبض نہیں ہوتی وہ دوبارہ سلامتی پا لیتا ہے جو ہی سلامتی پا لیتا ہے جو ہی دوبارہ تندرست ہو جاتا ہے فوراں اپنی بیوی سے کہتا ہے میرے علماری سے وہ فلا قیمتی گھڑی لے آؤ اس کی بیوی جا کر وہ گھڑی لاتی ہے اور یہ شخص اس گھڑی کو لے کر زور سے زمین پر مارتا ہے اس کی بیوی تعجب کرتی ہے کہ تم تو اس گھڑی سے انتہائی شدت کے ساتھ محبت کرتے تھے کس طرح تم نے اس گھڑی کو توڑ دیا یہ شخص کہتا ہے کہ دیکھو جب حالت احتضار میں جب اس روح قبض ہونے کی حالت میں تم میری زبان پر کلمہ جاری کر رہی تھی اور میں کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ شیطان یہ گھڑی لے کر میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اگر تم نے اپنی زبان پر کلمہ جاری کیا تو میں اس گھڑی کو توڑ دوں گا چونکہ میں اس گھڑی سے شدید محبت کرتا ہوں کرتا تھا اس گھڑی سے شدید محبت کرتا تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ یہ گھڑی ٹوٹے اس وجہ سے میں کلمہ اپنی زبان پر جاری نہیں کر رہا تھا دنیا کی محبت اس قدر طاقتور ہے اس قدر طاقتور ہے کہ انسان کو حق سے دور کر دیتا ہے انسان کو باطنی طور پر انسان کو نابینہ بنا دیتا ہے کہ انسان آہستہ آہستہ حق اور حقیقتوں کو دیکھنے نہیں لگتا حق اور حقیقتوں پر عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے نابینہ ہو جاتا ہے حق کی نسبت اللہ کی نسبت اللہ کے ولی کی نسبت قیامت کی نسبت آخرت کی نسبت تمام چیزوں کی نسبت نابینہ ہو جاتا ہے اور وہ صرف اور صرف دنیا کو دیکھتا ہے اور صرف اور صرف دنیا کے پیچھے باگتا ہے عمر سعید کی مثال انتہائی مشکور مثال ہے امام حسین علیہ السلام ان سے جب شہادت سے پہلے امام نے ملاقات کی آخری ملاقات تو امام نے کہا تم مجھے نہیں پہچانتے تم مجھے نہیں پہچانتے عمر سعید نے کہا اے امام بالکل آپ کو پہچانتا ہوں آپ فرزند زہرہ ہیں آپ نواسع رسول ہیں آپ فرزند علی مرتضی ہیں تو کس لیے میری شہادت کے پیچھے پڑے ہو کس لیے مصر ہو اور اسرار کر رہے ہو ہر حال میں مجھے یہاں پر شہید کر دو تو عمر سعید کہتا ہے کیونکہ مجھے ریہ کی حکومت کا وعدہ دیا گیا ہے اگر میں تمہیں شہادت تک شہید کر دوں تمہیں مار دوں تو مجھے ریہ کی حکومت ملے گی مجھے ایک ملک کی حکومت ملے گی لہذا دنیا کی محبت اس طرح انسان کو نابی نہ کر دیتی ہے کہ انسان اللہ کے ولی کو بھی نہیں دیکھ پاتا انسان اس حقیقت کو نہیں دیکھ پاتا کہ اگر خدا نہ خواستہ انسان اللہ کے ولی کے قتل میں شامل ہو جائے تو کس قدر انسان دنیا اور آخرت میں انسان کی بربادی حتمی ہے ان تمام حقیقتوں کو انسان نہیں دیکھ پاتا تو یہ دنیا کی محبت اس قدر خطرناک امام علیہ السلام فرماتے ہیں من غلبت دنیا علیہ عمی اما بینیتے کہ جس کے دل کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جائے وہ ان حقیقتوں کو جن کے سامنے ہیں وہ ان حقیقتوں کو نہیں دیکھ پائے گا وہ ان حقیقتوں سے محروم رہے گا ان حقیقتوں کو دیکھنے کے قابل نہیں رہے گا یا امام اپنی دوسری حدیث میں فرماتے ہیں ارفض الدنیا دنیا کو چھوڑ دو دنیا سے بیزار ہو جاؤ فَإِنَّ حُبَّ الدُّنْيَا يُعْمِ وَيُسِمُ وَيُبْكِمْ وَيُذِنُ الرِّقَاءَ کہتا ہے دنیا کی محبت کو چھوڑ دو فَإِنَّ حُبَّ الدُّنْيَا کے بے شک اور حقیقتاً حُبِّ دنیا یُعْمِ انسان کو اندہ بنا دیتی ہے گنگا بنا دیتی ہے پہرہ بنا دیتی ہے اور انسان کو خوار و زلیل کر دیتی ہے دنیا کی محبت اللہ اوپر کتنے ایسے نمونے گزرے ہیں تاریخ میں اور آج کی اس دنیا میں جو دنیا کی وجہ سے زلیل ہو گئے ہیں کس قدر آج کل مختلف ٹی وی چینلز میں پروگرامز آتے ہیں مختلف لوگوں کو ایکسپوز کیا جاتا ہے کہ دنیا اور شہفتوں میں غرق ہو کر وہ کس طرح لوگوں کی عزت کے ساتھ لوگوں کی مال کے ساتھ لوگوں کی عبرو کے ساتھ لوگوں کی جان کے ساتھ کہتے ہیں اور کس طرح دنیا والوں کے ساتھ زلیل ہو جاتے ہیں اور دنیا والوں کے سامنے زلیل ہونا یہ انتہائی کم ہے آخرت کی زلد کی نسبت جس طرح انسان آخرت میں زلیل ہوگا اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے یہ دنیا کی محبت امام فرماتے ہیں کہ یہ زلیل کر دیتا ہے فَتَدَارَكَ مَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِكَ وَلَا تَقُلْ غَدًا وَبَعْدَ غَدًا کہتے ہیں دنیا کی محبت سے دور ہو جا نورمالی جب ہم روحانیت اور معنویت اور اللہ کی باتیں آتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آج نہیں انشاءاللہ کل جب کسی جوان کو ہم کہتے ہیں کہ آکر نماز جماعت میں شرکت کرو نماز اول وقت میں شرکت کرو تو انسان اپنے ساتھ کیا کہتا ہے انشاءاللہ کل سے میں توبہ کروں گا نورمالی مختلف امور میں ہم ایسا کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں کسی گناہ کو انجام دے بس آخری دفعہ اس گناہ کو انجام دوں گا کل سے میں اس گناہ کو انجام نہیں دوں گا بس آخری مرتبہ آج نماز صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھوں گا کل سے میں صبح کی نماز کے لیے جلتی اٹھ جائے کروں گا کل سے میں نماز جماعت میں جاؤں گا کل سے میں اس گناہ کو چھوڑ دوں گا کل سے میں فران عمل کو انجام دوں گا امام علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا کو چھوڑ دو میرے بندے اے میرے شیعہ اے اللہ کے بندے دنیا کو چھوڑ دو فتتارک ما بقی من اور تمہارا جو عمر باقی ہے اس سے پہلے تم نے جو کیا وہ کیا لیکن جو عمر باقی ہے اس حوالے سے آج اور کل کرنا چھوڑ دو فَإِنَّمَا حَلَكَ مَنْ قَانَ قَبْلَكَ بِإِقَامَتِهِمْ عَلَى الْأَمَانِ وَالتَّصْوِيخ کہ تم سے پہلے بہت سارے لوگوں نے ایسا ہی کیا آج اور کل کرتے رہے آج اور کل کرتے رہے کہ کل انشاءاللہ پرسو میں اس کام کو انجام دوں گا کل میں اس کام کو انجام دوں گا اور اسی طرح کرتے گئے یہاں تک کہ حَتَّى آتَاهُمْ عَمْرُ اللَّهِ بَخْتَتَوَّهُمْ غَافِلُونَ یہاں تک کہ ان کی موت آگئی اور وہ غافل تھے اللہ وکر ان کی موت آگئی اور وہ غافل تھے یہ دنیا کی یہ دنیا کی کولیٹی ہے کہ انسان آج اور کل کرنے لگتا ہے اسی طرح آہستہ آہستہ کس طرح خوبصورت جملہ فرماتے ہیں امام علیہ السلام کہ انسان کی زندگی بادلوں کی طرح گزرتی ہے آپ نے دیکھا ہے بادلوں کا مشاہدہ کیا ہے ہم بادلوں کی طرف دیکھتے ہیں جیسے گویا بادل اپنی جگہ پر چہرے ہوئے ہیں دو منٹ کے لیے آپ کسی کام میں مصروف ہو جائیں اور آسمان کی طرف دیکھیں ہم مشاہدہ کریں گے کہ آسمان بادلوں سے بلکل صاف ہو چکا ہوتا ہے بلکل صاف ہو جاتا ہے انسان کی زندگی بھی اسی طرح انسان سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی باقی ہے باقی ہے باقی ہے لیکن ایک دن انسان انسان کے لیے وہ لمحہ اور وہ مرحلہ پہنچ جاتا ہے کہ ملک الموت آتا ہے اور کہتا ہے چلو تمہارے جانے کا وقت آ چکا ہے تمہارے جانے کا وقت آ چکا ہے کہتا ہے ایک شخص جوانی میں حضرت اسرائیل سے ملاقات کرتا ہے اور اسے ایک وعدہ لیتا ہے کہ جب بھی میری نوبت آئے میری روح قبض کرنے کے لیے آپ آئیں تو ضرور مجھے اطلاع دیں میرے لیے پیغام بیجے کہ میری نوبت آ گئی ہے اور آپ میری روح قبض کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو حضرت اسرائیل کہتے ہیں اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں تمہیں پیغام دوں گا اور اس کے بعد تمہاری روح قبض کروں گا یہ شخص اپنی جوانی گزارتا ہے اور بڑھاپے کے عمر میں پاؤں جاتا ہے کہ ایک دن حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں اس کی روح قبض کرنے کے لیے اے شخص چلو تمہارے جانے کا وقت آ چکا ہے تمہارے جانے کا وقت آ چکا ہے یہ شخص کہتا ہے اے اسرائیل تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آنے سے پہلے مجھے پیغام دوگے مجھے اطلاع دوگے کہ تمہارا وقت میرا وقت آ چکا ہے لیکن آپ نے مجھے کوئی پیغام نہیں بیجا حضرت اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے شخص میں نے تمہارے لیے متعدد اور مختلف پیغامات بیجے لیکن تم نے میرے ان پیغامات کو میرے ان اشاروں کو اگنور کر دیا یہ جو تمہارے ساتھ میں تمہارا ہمسایہ اس دنیا سے چلا گیا کیا تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ وہ گیا ہے تمہاری نوبت آنے والی تمہارا رشتدار اس دنیا سے چلا گیا کیا تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ پیغام ہے تمہارے لیے وہ گیا ہے تمہاری بھی نوبت آنے والی ہے تمہارے سر کے بال سفید ہو گئے تمہارے داڑی کے بال سفید ہو گئے یہ سارے پیغامات تھے جو میں نے تمہارے لیے بیجے لیکن چونکہ اس دنیا میں اس قدر مصروف تھے تم نے ان تمام پیغامات کو اگنور کر دیا ان تمام پیغامات کو اگنور کر دیا لہذا موت اچانک آئے گا جیدار منہ موت اچانک آئے گا اسی وجہ سے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عزیز آج اور کل کرنا چھوڑ دو اگر بدلنا چاہتے ہو ابھی اور اسی وقت بدلنا شروع کر دو تمہیں کیا معلوم کہ اگلے لمحے تمہاری زندگی کا آخری لمحہ تمہاری زندگی کا آخری لمحہ ہمارے دوست بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک دوست کے ساتھ کسی رشتدار کے جنازے میں گئے تو میں اور میرا دوست اس شخص کو دفناتے وقت اس کے قبر کے بلکل سائٹ پہ ہم کرے تھے اور آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ دیکھو اس بیچارے کو کل تک نہیں معلوم تھا کہ یہ آج مر جائے گا اور ہم آج اسے آ کر دفن کریں گے اسے نہیں معلوم تھا یہ شخص کہتا ہے کہ میرے اس دوست نے جو کل یہ بات کہی تھی اس کے اگلے دن بلکل اسی وقت ہم اسے دفنا رہے تھے اسے بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ کل اس کا آخری دن ہوگا اور کل اسی وقت جب وہ دوسروں کے بارے میں بات کر رہا ہے خود اس کی زندگی کا آخری لمحہ ہوگا خود اس کی زندگی کا آخری وقت ہوگا یہ حضر موت اچانک آتی ہے اسی وجہ سے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک تمہارے پاس پرست ہے تمہاری زندگی کے ایام باقی ہیں فوراں ابھی سے توبہ کر لو ابھی سے اپنا حساب و کتاب کر لو ابھی سے اپنا معاملہ دنیا کے ساتھ صاف کر لو ابھی سے اہد کر لو کہ تم نے دنیا کو اس کے بعد پرائیورٹی نہیں دینی ہے تم نے اللہ کو پرائیورٹی دینی ہے اور اللہ نے جن امور کا ذکر کیا ہے اللہ کی کو اللہ کے حکم کی تعمیر کیلئے تم نے زندگی کے مختلف امور کو انجام دے لہٰذا آئیے ان بابرکت ایام میں ان ایام میں جہاں پر امام حسین علیہ السلام کی کشتی ہمیں نجات دینے کیلئے آمادہ ہے تیار ہے بس ہم نے کشتی پر سوار ہونا ہے اور نجات دینا امام حسین علیہ السلام کا کام ہے دست توصل بڑھاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی طرف امام حسین کی ایک چھوٹی بچی ہے بی بی سکینہ صلی اللہ علیہہ اس کی طرف دست توصل بڑھاتے ہیں ظاہری طور پر بی بی سکینہ صلی اللہ علیہہ چار سالہ سکینہ اس کے ہاتھ بہت چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن بڑے مشکلات کو یہ بی بی حل کر سکتی ہے اس بی بی کی روحانی حیثیت بہت عجیب حیثیت ہے بہت عجیب حیثیت ہے لہذا توصل کرتے ہیں بی بی سکینہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس دنیا کی محبت کو ہمارے دلوں سے نکال دے ہمیں اللہ کی بندگی کرنے کی توفیق دے اور ہمیں دنیا سے جدا کر دے دنیا کی محبت سے جدا کر دے اور ہم دنیا میں صرف اور صرف اللہ کی بندگی کے لیے زندہ ہو جس طرح ایمان سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ اگر میری عمر تمہاری بندگی میں گزر رہی ہے میری عمر کو طولانی فرما لیکن اگر میری عمر میری زندگی تمہاری نافرمانی میں گزر رہی ہے تو اے اللہ میری زندگی کو ابھی ختم کر دے ہمیں بھی سکینہ صلی اللہ علیہ وسلم توصل کرتے ہیں کہ ہماری زندگی اللہ کی بندگی میں گزر رہی ہے اتنے ایک شہید ایک شخص شہید ہوتا ہے اس کی چھوٹی سی بیٹی ہے سات سالہ بیٹی وہ بیٹی سکول جاتی ہے لیکن سکول والوں کو نہیں پتا کہ اس کا والد شہید ہو چکا ہے اس کو نہیں پتا ان کو نہیں پتا کہ اس کا والد شہید ہو چکا ہے ریزلٹ کے دن اس بچی کی ٹیچر اسے اس کا ریزلٹ کارڈ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ کل اسے اپنے بابا سے اپنے ابو سے سگنیچر کر کے واپس لانا ہے یہ بچی جو ہی یہ بات سنتی ہے غمگین ہو جاتی ہے کہ میرے تو بابا نہیں ہے سب کے بابا ہے لیکن میرے بابا نہیں ہے گھر میں آتی ہے غمگین ہوتی ہے والدہ پوچھتی ہے بیٹھی کیا ہوا ہے یہ بچی کچھ بھی نہیں کہتی صرف خاموش ہو کر اپنے اطراف دیکھنے لگتی ہے اپنے کمرے میں جاتی ہے خوب روتی ہے اپنے بابا سے کہتی ہے کہ بابا تم کہاں ہو میں لوگوں کو بتا بھی نہیں سکتی کہ میرے بابا شہید ہو گئے ہیں اور مجھے کہا گیا ہے کہ میرے اس ریزلٹ کارڈ پر آپ کا سگنیچر ہونا چاہیے اسی رونے کے دوران یہ بچی سو جاتی ہے نیند آ جاتی ہے نیند کے عالمیت میں بابا کو دیکھتی ہے وہ شہید آتا ہے اپنی بیٹی کے پاس اپنی بیٹی کو آغوش میں لیتا ہے اپنی بیٹی کو آغوش میں لیتا ہے اس کی بیٹی کہتی ہے کہ بابا سب کے بابا ہیں لیکن میرے بابا نہیں ہیں میں کیا کروں مجھ سے یہ ریزلٹ مانگا گیا ہے آپ کی سگنیچر کے ساتھ تو یہ شہید کہتا ہے اپنی بیٹی سے کہ جا کر بیٹی اپنا ریزلٹ کارڈ لیا ہمیں اس پہ سگنیچر کرتا ہوں ہمیں اس پہ سائن کرتا ہوں یہ بچی جاتی ہے اپنا کارڈ لے کر آتی ہے اس کے بابا اس پر سائن کرتے ہیں وہ شہید اس پر سائن کرتا ہے اور یہ بچی ایک دم بیدار ہو جاتی ہے نیند سے نیند سے جب بیدار ہوتی ہے نیند سے جب بیدار ہوتی ہے یہ بچی تو دیکھتی ہے کہ اس کا ریزرٹ کارڈ اس کے سامنے پڑا ہے اور اس ریزرٹ کارڈ پر اس کے بابا کے سیگنیچر موجود ہے یہ بات اس کے والدہ کو پتہ چل جاتی ہے اور اسی طرح چند بزرگوں کو یہ بات پتہ چلتی ہے بزرگ آتے ہیں اس ریزرٹ کارڈ کو جا کر رائٹنگ اور سیگنیچر کے سپیشلسٹ کے پاس لے کر جاتے ہیں اس کے اصلی سیگنیچر کو کہ کیا کسی نے فیک اس پر سیگنیچر کیا ہے تو وہ اپنی تمام تحقیقات کو مکمل کر کے اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ یہ سیگنیچر خود اسی شخص کا سیگنیچر ہے یہ سیگنیچر اس شخص کا اپنا سیگنیچر اور سائن ہے اور آج بھی یہ ظاہراً کسی بڑے میوزیم میں یہ ریزرٹ کارڈ آج بھی موجود ہے اس شہید کی اس کرامت کے حوالے سے لیکن یہ ایک بچی کربلا کے واقعے کے بعد بھی ایک بچی اپنے بابا کو اسی طرح یاد کرتی رہی اپنے بابا کو یاد کرتی رہی جب اس کے بابا شہید ہوئے نورمالی ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی شہید ہوتا ہے جب کسی کو شہید کیا جاتا ہے جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے بچوں کے ساتھ شفقت کیا جاتا ہے لیکن یہ بچی اپنے بابا سے تقاضی کوئی نہیں کر رہی صرف اپنے بابا کو پکار رہی ہے صرف اپنے بابا کو پکار رہی ہے کہ بابا کہاں ہے آپ آپ کے بعد انہوں نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا انہوں نے میرے پوپی پر بہت ظلم کیا انہوں نے میرے پوپی پر تازیانیں برسائے بابا انہوں نے میری بالیاں چھین لی بابا انہوں نے میری چادر چھین لی یہ بچی منتظر ہے کہ کہاں اپنے بابا سے ملاقات کریں کہتے ہیں کہ شام غریبہ میں اللہ اکبر شام غریبہ میں بی بی زینب دیکھتی ہے کہ بی بی سکینہ نہیں ہے اطراف میں جا کر دیکھتی ہے سکینہ کہیں نہیں ملتی آخری جگہ قتلگا ہے آخری جگہ قتلگا ہے بی بی زینب صلی اللہ علیہ بی بی سکینہ کے پاس آتی ہے بیٹی سکینہ یہ کس کے بدن پر آرام کر رہے ہو کس کے بدن پر آرام کر رہی ہو پوپی اممہ یہ میرے بابا کا بدن ہے بی بی زینب صلی اللہ علیہ وسلم سکینہ سے پوچھتی ہے سکینہ جب انسان کسی کو پہچانتا ہے اس کے سر سے پہچانتا ہے اس بدن کا تو سر نہیں ہے ہاں پوپی اممہ اس بدن کا سر نہیں کیسے تم نے پہچانا یہ تمہارے بابا کا بدن ہے پوپی اممہ میرے کانوں میں بہت درد ہو رہا تھا میرے گالوں پر بہت درد ہو رہا تھا اور میں اپنے بابا کو پکار رہی تھی کہ اے بابا کہاں ہیں آپ آ کر میرے درد سنیں آ کر میرے درد دل سنیں میں آپ کے ساتھ اپنے دل کا درد بیان کروں ایک مرتبہ آواز آنے لگی الہیہ الہیہ یا ابنہیہ ارے بیٹی بیٹی میری جانب آؤ میں اس آواز کے پیچھے چلتی گئی یہاں تک کہ اس بدن تک پہنچی اور دیکھا کہ اس بدن سے آواز آ رہی ہے اللہ اکبر یہ شام غریبہ کے مناظر ہے یہ شام غریبہ کے مناظر ہیں لیکن اس بی بی کے مسائب ابھی آغاز اس بی بی کے مسائب کا آغاز ہو رہا ہے ایک مرتبہ جب یہ قافلہ روانہ ہوتا ہے کربلا سے کربلا سے جب روانہ ہوتا ہے ایک مقام پر پہنچتا ہے ایک مقام پر پہنچتا ہے کہ جس نیزے پر امام حسین علیہ السلام کا سر ہوتا ہے وہ نیزہ آگے حرکت نہیں کرتا وہ نیزہ آگے نہیں جاتا ایک مرتبہ یہ لئین سید سجاد کے پاس آتے ہیں اے سید سجاد تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں جا رہا جب بی بی زینب سلام اللہ علیہہ یہ سنتی ہے تو اونٹ کی پرسے اپنے آپ کو گرا دیتی ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہہ سمجھ جاتی ہے کہ شاید سکینہ قافلے سے پیچھے رہ گئی ہے جب آکر سکینہ کو ڈونڈتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ سکینہ قافلے میں نہیں زینب اترتی ہے قافلے سے پیچھے جاتی ہے کیا دیکھتی ہے کہ ایک پیچھے قافلے سے کافی پیچھے سکینہ ایک خاتون کی بغل پر آرام کر رہی ہے خاتون کے بغل پر آرام کر رہی ہے بی بی زینب آگے بڑھتی ہے اے خاتون تمہارا بہت شکریہ تم نے اس بچی کو پناہ دی ارے خاتون تم کون ہو میرے پاس اس دنیا میں کچھ نہیں میرے پاس ابھی کچھ نہیں لیکن میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ قیامت کے دن تمہاری شفاعت کروں گے اپنی ماں زہرہ سے تمہاری شفاعت کروں گے ایک مرتبہ یہ خاتون سر بلد کرتی ہے ارے زینب اپنی والدہ کو نہیں پہچانا اپنی ماں کو نہیں پہچانا نہیں امم آپ کو نہیں پہچانا ارے زینب تمہارا حق ہے کہ مجھے نہیں پہچانو ایک دن میں تم پر کتنے مظالم آئے ایک دن پر تم نے کتنی شہادتیں دیکھیں ایک دن میں تم نے کتنی مسئبتیں برداشت کی تمہارا حق ہے کہ اپنی ماں کو نہ پہچانا بار الہہ ہماری اس قلیل سے بادر اور توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہماری آمادگی کے ساتھ ہمارے مولا اور آقا کے ظہور میں تاجیل عطا فرمائے امام زمانہ علیہ السلام کے قلب کو ہم سب سے راضی فرمائے امام زمانہ علیہ السلام کے زبان مبارک کو ہمارے لئے دعا کو قرار دے اتفاق اور اتحاد کو مومنین میں دن بدن بڑھا مومنین اومنات ملتمیسین دعا اس مجلس کے بانی جو بھی مشکلات رکھتے ہیں انہیں برطرف فرمائے جو بھی حاجات رکھتے ہیں انہیں پورا فرمائے جو بھی مریض رکھتے ہیں خصوصا جن مریضوں کے لئے الٹماس سے دعا کی گئی ہے انہیں شفائی آجل و کامی رطا فرمائے ہمارے زبی حقوق ہمارے اساتید ہمارے رشتہ دار جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں اہل بیت کے ساتھ محشور فرمائے اس محرم کو ہماری زندگی کا آخری محرم قرار نہ دے ہمیں امان حسین علیہ السلام کی دنیا میں زیارت اور آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے اور آخر میں تمام مرہومین کے لئے ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص معصصال آباد اللہم سلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للباہ بالعالمین الرحمن الرحیم مالکی رمی الدین یا تنعوذ اللہ یا استعین سراط المستقین سراط الذین معب غیر المغضوب عليهم من الظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم حلیم اللہ سواللہم لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفوان محرد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ محرد من اللہ السلام لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفوان محرد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ محرد من اللہ السلام لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفوان محرد صدق اللہ العلی والعظیم ربنا تقبل منا انك انت السلیف الدعاء موسیقی